شاہمالیکم ادھر میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اس میں شاتوت جیسے لمبے لمبے لگتے ہیں اور یہ اسی طرح ہوئی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ گندگی بھی نہیں پیلاتی اور یہ چاو میں اور سائے میں بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ سات آٹھ مہینوں تک مدے کے ایورگرین کا مقابلہ کر سکتی ہیں سات آٹھ مہینے اس میں کابی حد تک اس میں چاو ہوگی اور سائے دے گی اس طرح یہ دوسرے کارنر میں ہے یہ ہمارا چوتہ قسم ہے اور اس میں لگے ہیں ابھی گول ٹائف ہیں اس میں جو پروٹ دیتا ہے اس کی جو بیچ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے یہ بیچہ کے لئے استعمال ہوتا ہے بس یہ ہے کہ اس کی گروت بہت بڑی ہوتی ہے اور اس طرح پروٹ ہمیں دیتا ہے لیکن یہ کانی کی نہیں ہوتی یہ خوشک ہوتی ہیں اور یہ اس کی جو پتے ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ اس میں صرف دو کٹ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک کٹ ہے اس میں بہت کم کٹس ہوتے ہیں بہت لیمیٹڈ اور اکثر میں ہوتے بھی نہیں ہیں جس طرح یہ ہیں تو یہ ہو گئی چوتی قسم اور یہ ہے وہ ایک اور قسم جس میں ہمارے پاس پتے جو سارے کٹ ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بہت سے اقسام ہیں گلتوت کے اور گلتوت چاو کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی جو ہے گروت بہت زیادہ ہے لیکن اس کی لکڑی جو ہے نا وہ سے میں میں آپ کو اگر بات بتاؤں سچ تو وہ یہ ہے کہ اس کی لکڑی بلکل بیکار ہوتی ہیں اس کی وہ زیادہ کارامد نہیں ہوتی لیکن اس کی جو یہ لوگ بس عام چاو کے لئے یہ ہر جگہ لگ جاتی ہے اور اس کی گروت ہر جگہ اچھی ہوتی ہے ہمارے ہاں ادھر پانچہ قسم کے گلتوت ہیں جو ادھر وہ بھی گلتوت کی ایک ہے یہ وہ بھی گلتوت کا ایک قسم ہے یہ بھی بہت گرین ہے اور بہت اچھی لکڑ دے رہی ہے اس طرح یہ بھی ایک ہے جو کہ بہت ہی لمبی چلی گئی ہے